تو اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے جلدی سبسکرائب کے بٹن کو دبائیں اور پریس کیجئے بیل آئیکن پر اور اسے سیٹ کیجئے آل پر تاکہ ہماری ہر ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ملتی رہے ہیلو فرینڈز میں ہوں ریتا سرما میرے کیچن میں آپ سب ہی کا بہت بہت سواگت ہے آج میں آپ کے لیے بھونے ہوئے بینگن کے بھرتے کی ریسیپی لے کر آئی ہوں اسے میں نے گیس پر بھون کر بنایا ہے پرانے جمعنے میں اسے چولے میں بھون کر بنایا جاتا تھا بینگن کو لے کر گیس پر رکھیں اور گیس کے آنچ کو کم ہی رکھیں اور اسے بیچ بیچ میں پلٹتے رہیں جب تک بینگن اچھی طرح سے چاروں سائٹ سے پک نہ جائے تب تک اسے چلاتے رہیں اس کے بعد چھوری کی ساتھا سے اسے چیک کریں بینگن اندر تک پک چکا ہے تھنڈا ہونے کے بعد اسے پلٹ میں رکھیں اور ہاتھ کی ساتھا سے اسے چھلیں اور اس کے بھونے ہوئے چھلکوں کو سائڈ میں پھینک دیں اور اندر سے اس کے پیسٹ کو اچھی طرح سے نکال کر میس کر لیں اسے ایک پلٹ میں رکھیں اب اس کے لیے مسالے میں پیاج کو موٹا موٹا کاٹ لیں اس میں ادھک ماترہ میں پیاج اور ٹماتر ڈالا جاتا ہے لہسون پیاج اور ہری مرچ کو بھی کاٹ لیں تڑکہ لگانے کے لیے کڑھائی میں تیل گرم کریں تیل اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے اب اس میں لال مرچی مرچی کو میں نے سابت ہی رکھا ہے کڑھی پتہ جیرہ جیرے کو میں نے سابت ہی ڈالا ہے اور بھارک کٹا ہوا ادھرک ہری مرچ پیاج سب ہی مسالے ڈالنے کے بعد گیس کو کم ہی رکھیں اور اسے دھیمی آنچ پر ہی مسالے کو بھونیں مسالے کو لگاتار چلاتے رہیں اس کے بعد اس میں ہرڈی پاوڈر لال مرچی پاوڈر اور نمک ملائیں اور اچھی طرح سے مسالے میں مکس کر لیں اس طرح سے اسے براؤن ہونے تک بھونیں اس کے بعد اس میں بارک کٹے ہوئے ٹماٹروں کو ڈال دیں ٹماٹروں کو مسالے میں اچھی طرح سے مکس کریں اب اس میں میتھی پاوڈر اور گرم مسالہ ڈالیں اس کے بعد اس میں دھنیا پاوڈر ملائیں مسالے کو اچھی طرح سے پکنے دیں جب ہمارے ٹماٹر اچھی طرح سے گل جائیں تب اس میں بینگن کے پیسٹ کو ملا دیں اور پیسٹ کو اچھی طرح سے مسالے میں مکس کریں اب اس میں تھوڑا پانی ڈالیں اگر آپ کو پانی پسند نہ ہو تو پانی نہ ڈالیں پانی ڈالنے کے بعد اسے ڈھک کر رکھیں اسے پانچ سے سات منٹ تک ڈھک کر رکھیں اور ڈھککن اٹھانے کے بعد اسے پھر سپکائیں تو لیجی اب ہمارے بینگن کے بھرتے کی ریسیپی بن کر تیار ہو چکی ہے آپ بھی اس طرح سے بینگن کے بھرتے کی اس ریسیپی کو جرور بنائیں اور کھا کر اپنا انبھاب میرے ساتھ جرور شیئر کریں موسیقی موسیقی